دوستوں ادھورہ علم انسان کی مانسکتہ کے لیے کافی خطرناک ہوتا ہے خاص کر تب جب وہ علم کسی دھرم سے ریلٹیڈ ہو ہمارے عدیتر غیر مسلم بھائیوں کو بھی اسلام کا ادھورہ گیان ہے یا یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ ان کو اسلام کا ادھورہ علم ہی دیا جاتا ہے ایک ایسا ہی ادھورہ گیان ہماری غیر مسلم بھائی اپنے دل و دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام دھرم صرف چودہ سو سال پرانا دھرم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دھرم کی استھاپنا کی تھی لیکن دوستوں واسطوں میں اسلام دھرم چودہ سو سالوں سے کافی پرانا دھرم ہے اتنا ہی پرانا جتنا کی اس دھرتی پر مانو جاتی کا اتحاس ہے یعنی جس دن اس دھرتی پر پہلے انسان نے قدم رکھا تھا تب سے اسلام دھرم ہے اس کا پرمان یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو کئی جگہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کا ذکر ملے گا جو کہ دنیا کے سب سے پہلے مرد اور عورت تھے اور ساری مانو جاتی کے ماتا پتا تھے آدم اور ہوا سے جب مانو جاتی کی جنسنکیاں بڑھنے لگی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اگنیانتہ کے کارن اللہ کو چھوڑ کر بطوں یعنی مورتی چاند سورج پتر پیڑ آگ آدھی کی پوجا کرنے شروع کر دی تھی تب اللہ نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے سمائے سمائے پر اپنے سندیش یعنی پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا جو کہ لوگوں کو ایک خدا یعنی اللہ کی عبادت کرنے کا عدیش دیا کرتے تھے اور برے کاموں سے روکا کرتے تھے ہر پیغمبر ایک خاص بستی یا ایک ہیلی جیے ایک گاؤں یا شہر کے لوگوں کے لیے آیا کرتے تھے اور یہ سلسلہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے چلتا آ رہا تھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لگ بگ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دھرتی پر بھیجے مگر قرآن میں لگ بگ پچیس یا چھبیس پیغمبروں کے نام ہیں دوستوں اسلام دھرم دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہے اس کا پرمان دیکھئے قرآن پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے جو کی آج سے لگ بگ چھے سے دس ہزار سال پہلے اس دھرتی پر آئے تھے قرآن میں پیغمبر نو علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جو کی آج سے لگ بگ پانچ ہزار سال پہلے اس دھرتی پر آئے تھے اور ان سے ہزاروں سالوں پہلے نہ جانے کتنے ہی پیغمبر آ چکے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو وہ سب سے آخری پیغمبر تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی سندیش لے کر آئے تھے جو کی باقی سارے پیغمبر لے کر آئے تھے یعنی کہ ایک خدا کی عبادت کا سندیش فرق بس اتنا تھا کہ باقی کے پیغمبر ایک خاص بستی کے لیے آئے تھے جبکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے بھیجا تھا دوستوں آپ یہ سن کر حیران رہ جاؤ گے کہ عیسائی اور یہیدی بھی یہودی بھی پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے مگر انہوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا قرار دے کر اپنا خدا بنا لیا تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام دھرمہ سے باہر ہو گئے بائبل اور تورات اللہ کی طرف سے بھیج ہوئی کتابیں ہیں جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے پرنتو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اپنے فائدے کے لیے ملاوٹ کر ڈالی اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے الگ الگ خدا بنا لیے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کی شکل میں ایک آسمانی کتاب بھی دی تاکہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اللہ کی دین میں تو گڑھ بڑھ پیدا کر دی تھی اس کو صدارہ جا سکے دوستوں اسلام دھرمہ کے دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہونے کا ایک اور پرمان یہ بھی ہے قرآن میں کئی ایسے قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو اللہ نے ان کے گناہوں کے چلتے تباہ کر دیا تھا اور یہ قومیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سالوں پہلے گزر چکی تھی جیسے کہ قومیں لوت جیسے کہ قومیں لوت جو کہ پیغمبر لوت علیہ وسلم کی قوم تھی اور بھی بہت ساری قومیں تھیں جن کا ورنر اللہ نے قرآن میں کیا ہے دوستوں کچھ لوگوں کی یہ بھی غلط فہمیں ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سنستہ پک ہیں حالانکہ یہ جھوٹ ہیں قرآن میں کہیں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام دھر مکان سنستہ پک نہیں بتایا گیا ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں اسلام دھر مکان سنستہ پک ہوں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک سندیش یعنی پیغمبر تھے جنہوں نے اللہ کے آدیشوں کو ساری دنیا تک پہنچانے کا کاری کیا مجھے امید ہیں کہ اب ہمارے غیر مسلم بھائی اس گلت فہیمی کو چھوڑ کر سچائی کو سوکار کریں گے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبانا نہ بھولیں